ہماری بحث مشتق میں تھی اور مشتق میں ہم نے اس کو واضح کرنے کے بعد کہ ہم نزاع کہاں ہے یہ آیا مشتق صرف ما تلبس میں حقیقت ہے یا من قضاء عنہ المبدع میں بھی حقیقت ہے یہ ہماری اصل بحث ہے نزاع ہمارا یہ ہے آج آخون فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہ نزاع جو ہے وہ ذاتیات میں جاری نہیں ہوتا ہے پس جو عناوینِ ذاتی ہیں وہاں پر بحثِ مشتق جاری نہیں ہے آخون کہتے ہیں فَعَلَيْهِ كُلَّ مَاكَانَ مَفْحُومُهُ مُنْتَذِعًا مِنَ الزَّاتِ بِمُلَاحِزَتِ اتْتِسَافُهُا بِصِفَاتِ خَارِجِيَةِ عَنِ الزَّاتِيَاتِ جو کہ بِمُلَاحِزَةِ صِفَاتِ خَارِجِيَةِ عَنِ الزَّاتِ ہے وہاں پر کَانَ مَحَلُّ النِّزَةِ وَإِنْ كَانَ جَامِدًا وہ صفحہ جو کہ خارج عَنِ الزَّاتِ ہے وہاں پر جیسے زوجیت ہے رقیت ہے اور حریت ہے اعتباریات سے یا ملکیت ہے یا قاتل و مقتول و فلان ان سب میں جاری ہوگا حاضر بِخِلَاحِ مَاکَانَ مَقْحُومُهُ مُنتَزَعًا ان مقامِ ذات وَذَاتِيَاتِ اگر وہ مقامِ ذات و ذاتیات سے منتظر ہوا ہو تو فَإِنَّهُ لَا نِزَعَفِقَوْنِهِ حقیقتاً کہ خصوصِ مَا اِذَا کَانَتِ الزَّاتِ بَاقِيَا بِذَاتِيَاتِ هَا یہ نا اس لیے کہ تلبس کے بعد جب تلبس منقضی ہو جائے تو وہ ذات ہی منقضی ہو جائے اگر ذات ہی باقی نہیں رہے گا کیونکہ یہ جو عناوینِ ذاتیات ہیں مثلا نوع ہے فاصل ہے جنس ہے ان کے برطرف ہونے کے بعد اگر وہ مطلبس بے نوع ہے مطلبس بے جنس ہے مطلبس بے اس کا مبدع فاصل ہے تو اس تلبس کے بعد وہ ذات ہی باقی نہیں رہے گی کہ آپ یہ بہت کریں کہ جو اگر انقضاء تلبس آیا مستقص کرے گا یا صدق نہیں کرے گا پس ادعاء مرہوم صاحب کے فائے یہ ہو گیا کہ ہماری یہ بحث جو مشتقی ہے یہ غیر ذاتیات میں ہے ذاتیات میں یہ بات واضح جاری نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ ذات ہی باقی نہیں رہے گی انقضاء مبدع کے بعد تو اس کے بعد یہ بحث کرنا ہی فضول ہے کہ یہ جو ہے پادر انقضاء مبدع آیا یہ صدق منطبق ہو رہا ہے حقیقتن یہ منطبق نہیں ہو رہا ہے اس کے جواب میں ہم آپوں سے کہتے ہیں کہ ذات کے جانے کے بعد بھی وہ عنوان منطبق ہوتا ہے مثلا ایک کتہ نمک میں تبدیل ہو گیا ہے دینا اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں یہ کتہ ہے یہ کتہ ہے کیا مطلب کیا ہے نہیں ذات تو چلی گئی ہے اس کے حالہ ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی اس کو من قضاء عنہ المبدع کے اس کا مبدع کیا اس کی ذات تھی یہ نا من قضاء عنہ المبدع کے ساتھ بھی اسے ابھی بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کتہ ہے یہ نا وہ نمک آپ کھانا شروع کریں دوسرا کہیں گے کہ اس کو کیوں کھا رہے ہیں کتہ ہے کہ نا آپ کہیں گے اس کی ذات ختم ہو گئی استحالہ ہو گیا اپلان ہو گیا پھر بھی آپ نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے یہ کتہ ہے بھئی یہ نہیں کھاؤں ابھی یہی پانی جو آپ کی بور سے نکلتا ہے اور آپ کا بور بھی الحمدللہ ہے بہت ڈیپ ویل ہے اور اس میں سے قدرتی طور پر فیلٹر ہو کے بلکل ساف پانی ہوتا ہے یہی جب ٹوائلٹ کے نلکے میں آتا جب ہی تھے بھائی یہ وہی پانی ہے کہ نا آپ کہتے ہیں نہیں یہ وہ پانی نہیں ہے یہ نا ہے وہی ہے وہ من غدا عنہ مبدع ہو گیا اب یہ نکل کے کدھر سے آگیا ہے ٹوائلٹ کے نل سے آیا ہے ٹھیک پس آہ یہ انوان قلب اس استحالہ شدہ پر جس کی ذات ہی ختم ہو گئی ہے یہ نا اس کے باوجود یہ انوان صرف آتا ہے ہمارے بحث آگئی ہمارے صرف اتنا سا ثابت کرنا ہے کہ ہمارے بحث ذاتیات میں بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے کہ ایک آہ وہ لکڑی جس کو آپ نے اس سے اتارا درخ سے اتارا خوش کیا تو اس کو آپ نے کوئل ہے کی شکل میں بنایا فلان کیا اس کو آپ جلا رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یہ ہے پہ یہ کس آہ کون سا درخ تھا کہ نا یہ مثلا سیف کا درخ تھا سیف کا درخ کی لکڑی کو نہیں جلانا چاہیے یہ سیف کے درخ کی لکڑی کو جلا رہا ہے آپ اسے ایک درخ نہیں ہے یہ ابھی یہ وہ اس کی لکڑی ہے اور اس کا استحالہ ہو گیا ہے یا اس کا وہ حقیقت چلا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ آخون نے کہا کہ جاری نہیں ہوگا ذاتیات میں ہم کہہ رہے ہیں ذاتیات میں بھی جاری ہو سکتا ہے ابھی تک یہ بات ہم نے آخون کے خاملے تھا وہ حقیقت انہائی نہیں آئی اور انہوں نے کہا جناب نے ذاتیات میں جاری نہیں ہو سکتا ہے اور ذاتی باب کلیات خمس میں بھی جاری نہیں ہوگا اور ذاتی باب برہان میں بھی جاری نہیں ہوگا یعنی انہوں نے آکے تھوڑا سا ذاتی کو اور وسیع کر دیا ذاتی جو ہے وہ کلیات خمس کے ذاتی کیا ہے اور ذاتی باب برہان کیا ہے تاکہ ہمیں یہ آہ ان کی بات سمجھ میں آجائے محقق نائنی کی کہ یہ کیا آہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اور اسی تو آپ کو پتا ہے ذاتی کیا ہے اور عرضی کیا ہے ذاتی ایک در مقابل اثار عرضی ہے یہ نا ایک اثار وجودی در مقابل اثار ماہوی ہے یہاں پر اثار ذاتی سے مراد وہ محمولات ہیں جو مقوم موضوع ہیں کہ اگر وہ محمولات نہ رہے تو موضوع بھی باقی نہ رہے تحقق ماہیت اور ذات موضوع کس پر ہے ان محمولات پر متوقف ہے اب آگے کلیات باب خمز کیا ہے اور کلیات ذاتی باب برہان کیا ہے اور باب کلیات خمز کیا ہے یہ بھی پھر مندق ہے ہمیں زیادہ اس میں وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو ذاتی کلیات خمز ہے اس میں سے کلیات خمز میں سے ذاتی وہ نو ہے جنس ہے اور فصل ہے یہ تین ہو گئے پھر کلیات خمز کیا ہے وہ کلیے عراض عام اور عراض خاص جنسو نو اور جنسو فصل عراض عام اور عراض خاص یہ خمز جو ہے یہ کلیات خمز ہیں ان خمز میں سے یہ تین جو ہے وہ ذاتی کلیات خمز ہے دیکھ یہ جو ذاتی کلیات خمز ہیں ان کی خصوصیت کیا ہے ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آہ انفقات آہ ناپذیر ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں سے اس کے جنسو فصل اور نوع کو نکال دیں یہ نا نا حقیقتاً وجوداً نا توہما توہم میں بھی خیال میں بھی کہے یہ حیوان انسان ہے لیکن وہ حیوان نہیں نہیں یہ ممکن نہیں ہے ہم رضا تھی معلل بے غیر ذات نہیں ہوتا ہے یعنی اسے اس متصف ہونے سے یعنی انسان کو متصف بے حیوان ہونے کے لیے کسی اور کی کسی تعلیل کی ضرورت نہیں ہوتی یا آپ کے اس کالا رنگ کیوں کالا ہے کالا رنگ کیوں کالا ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ وہ رنگ ہے اسی لئے وہ کالا ہے جس نے اس کو رنگ کیا ہے اس نے اس کو کالا بھی کیا ہے تیسری بات یہ ہے کہ امر ذاتی در مرحال تاقل فہم پہلے ذاتی آتا ہے بعد میں ذات آتا ہے یعنی انسان کو اگر آپ نے سوچنا بھی ہے تاقل تفاہم کرنا ہے تو پہلے کیا آئے گا ہیوان آئے گا ہیوان ناتق پہلے آئے گا پھر آپ جا کر مقام فہم میں بھی انسان کو لے کے آئے گا ٹھیک اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ امر بیان ہے ذات امر بیان ہے یعنی آپ جب اس کو سوچیں گے تو وہ کوئی دلیل اس کے ضرورت نہیں ہے اس بات ہے یعنی وہ جو ماہیت ہے وہ خود ماہیت کا تصور اس کے تصدیق کے ساتھ آتا ہے آپ جیسے ہی آپ تصور کریں گے انسان کو اسی کے ساتھ حیوان ناتق بھی تصور ہو جائے یہ جو ذاتی ہے کیا تھا یہ باب خمز کے یہ چار صفات تھے یہ جو چار صفات ہیں یہ اس ذاتی باب خمز میں چاروں کے چاروں ایک ساتھ ہونے چاہیے یعنی ان میں سے ایک نہ ہو تین ہو تو بھی کافی ہے اس لے کے ذاتی ہے باب برہان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں جو نہیں ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعقل میں وہ پہلے جو آنا ہے اس ذاتی کا یہ ذاتیات جو ہے وہ پہلے آ جاتا ہے جن سو فصلوں نوع اس کے خود انسان سے پہلے تعقل میں بھی آتا ہے وہاں ذاتی باب برہان میں یہ نہیں آتا ہے ٹھیک خوف اب اگر یہ ذاتی ہم نے ابھی تک کیا سمجھا ذاتی باب برہان سوائے لیے ذاتی باب خمز سوائے لیے ذاتی باب برہان کیا ہے یہ ذاتی باب برہان اس عبارت عبارت ہے اس محمول سے جو کہ خود ذات موضوع سے آہ نکلی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے انتظار کے لیے خود موضوع کافی ہے ٹھیک ذاتیات میں سے نہیں ہے ہے عراض ٹھیک ہے نا ہے عراض ٹھیک اور اس محمول کے لیے اس کے حامل کرنے کے لیے خود موضوع کا تصور کافی ہے اور خود اس موضوع سے یہ منتظر ہوا ہوا ہے الانسان ممکن 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 جو ہے یہ نا جنس ہے نا فصل ہے نا نوع ہے اگر جنس و فصل نوع ہوتا تو یہ کیا ہوتا ذاتی اجباب کلیات خمز ہوتا ہے یہ نا ممکن نا جنس ہے نا نوع نا فصل ہے لیکن یہ ممکن کہاں سے منتظر ہوا ہے خود انسان سے خود موضوع سے الانسان ممکن خود اس انسان سے منتظر ہوا ہے کیا چیز ممکن اور یہ ممکن ان پتاک ناپذیر ہیں یہ نہیں ہو سکتا انسان ہو اور ممکن نہ ہو بس یہ ذاتی باب برحان ہو گیا کیونکہ ابھی ہم میں صاحب اے کیا رامنا آپ کا محقق نائنی نے ذاتی باب برحان کو بھی اضافہ کر دیا تھا علاوہ بر محقق ہاں خود خود آسانی انہوں نے ذاتیات کہا تھا ذاتی اور انہوں نے کہا کہ دی جی ذاتیات ازباب کلیات خمز کے علاوہ یہ باب برحان بھی شامل ہے اس میں اس میں بھی بحث نہیں ہوگی اس لئے ہمیں یہ سواج نہ پڑ رہا ہے خوب یہاں دونوں میں ہم نے کہا کہ دونوں ذاتی ہیں اور وہ ذاتیات کلیات خمز کی جو ہم نے پانچ چیزیں چار چیزیں بتائی تھی وہ چار چیز میں یہ بھی اس کے ساتھ مشترک ہے صرف ایک چیز کے علاوہ وہ کیا ہے کہ ادھر کلیات باب برحان سے ہم نے کہا تھا کہ وہ جو ذاتیات ہیں وہ پہلے آتا ہے بقائے فام کیوں اس لئے کہ وہ علت ہیں اس ذات کے لئے انسان کے ہونے کے علت جو ہے وہ جن سے فصلو نو ہے اس لئے وہ پہلے آئے گا ابان میں آئے لیکن الانسان ممکنون یہ نا یہ بھی ذاتی ہے ازباب برحان لیکن یہ بعد میں آئے گا کہ پہلے نہیں پہلے انسان آئے گا یہ نا پہلے کیونکہ معلول انسان ہے انسان سے منتظر ہوا ہے ممکن اگر حل ہو گیا ہو آزے ہو گیا تو صحیح ہو گیا نہیں ہوا تو بھی صحیح ہو گیا یہ نا تو نہ ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ کہ ابھی اگر آپ کا کافی عرصے کے بعد آپ یہ چیزیں سن رہے ہوں اور آپ ابھی وہ ذہن نہیں بیٹھ رہا تو جا کے اس کو پڑھیں گے تو یہ بیٹھ جائے گا اس میں کوئی آہ راکٹ سائنس نہیں ہم تھے کہا ہم یہاں تھے کہ آہ مرحوم آخون نے کہا کہ ذاتیات میں جاری نہیں ہوگا ایسا مجھتا اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی ان کا ہم نے کوئی تھوڑا کہا ہم نے جا ہوتا ہے پھلان ہوتا ہے محقق نائنی نائکازی ذاتیات باب کلیات خمز میں بھی جاری نہیں ہیں اور باب مرحان میں بھی جاری نہیں ہے ٹھیک ہو جی بھی ہم نے آپ سے سن لیا کہ یہاں پر آکے شاہد صدر کہتے ہیں کہ یہ محقق نائنی کی بات صحیح نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ نزا باب کلیات خمز میں جاری نہیں ہوگا لیکن باب برحان میں جاری ہوگا اس میں فرق ہے ذاتی باب برحان میں جاری ہے لیکن ذاتی باب کلیات خمز میں جاری نہیں ہے اس لیے کہ اگر ہم ذاتی کلیات خمز کی بات کریں تو وہاں اگر آپ کہیں کہ ہم نے اس کو سلک کر لیا منقضان مبدع ہو گیا اور پھر بھی وہ ذات باقی ہے تو پھر دو چارے تناقض ہو جاتا ہے جو کہ ذاتی باب برحان میں نہیں ہیں مثلا ہم اگر کہیں الانسانو لیسا بی حیوانین وہ انسان جس سے مبدع ہے حیوان کیا ہو گیا منقضی ہو گیا یہ نا ہم کہیں الانسانو لیسا بی حیوانین یہ اس کا کیا ملت ہے اس کا ملت تناقض ہے تناقض کیا ہے اس کا کہنا اس طرح ہے البیادو لئے سبھی بیادے سفیدی سفید نہیں ہے یہ کہاں آ گیا سفیدی سفید نہیں ہے اس لیے کہ وہ جو انسان حیوان نہیں ہے وہ انسان کیا ہے الانسان ملتی لذی ہوا حیوان ناطق یہ نا وہ انسان جو کہ حیوان ہے وہ حیوان نہیں ہے یہ نا یہ حیوان کیونکہ انسان میں عقص ہوا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو نفی نہیں کر سکیں ٹھیک ہے لیکن ذاتی باب برحان میں اگر سلب کریں ان اس میں استحالہ لازم استحالہ عقلی لازم نہیں آتا کوئی تناقض لازم نہیں آتا یہ نا الانسان اللہ سے بھی ممکن ہیں کہ خارج میں در واقع نہیں ہو سکتا وہ ایک الگ بحث ہے ہم اس کی بحث نہیں کر رہے ہیں کوئی انسان ہو اور ممکن نہ ہو لیکن اس انسان کی تعریف میں الانسان الممکن نہیں ہے جیسے وہاں الانسان الحیوان تھا شاہد صدر آ کر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ دونوں ذاتی میں جاری نہیں ہوگا ذاتی بابے خلیات خمس اور ذاتی بابے برحان ہوگی کہا نہیں جی ذاتی بابے برحان میں ہوگا اس لیے کہ یہاں تناقض لازم نہیں آتا وہاں تناقض لازم آتا ہے الانسان اللہ سب یہ حیوانین کہیں گے تو الانسان الحیوان کیونکہ انسان کی تعریف میں ہی حیوان موجود ہے اس لیے کہ اگر کہیں انسان حیوان نہیں ہے تو وہ انسان جو کہ حیوان ہے حیوان نہیں ہے تناقض لازم آتا ہے ممکن میں جو کہ کیا ہے ذاتی بابے برحان ہے یہ دن سے فضل ہو نوع نہیں ہے لیکن یہ قابل انفقاد بھی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا انسان ہو اور ممکن نہ ہو تو الانسان اللہ سے بھی ممکن کہنے سے کوئی استحالے اقلی لازم نہیں آیا جب استحالے اقلی لازم نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے یہاں اگر ہم واپس پلٹ کے آجیں بحث میں ہمارے اصل بحث یہ ہے کہ ذاتیات میں ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے ہم کہتے ہیں ذاتیات میں ممکن ہے ہم نے ایک بات اوکی دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے جسے ممکن کا ہے یہ نا یہ ہم مشتق کی بات کر رہے ہیں ہم کسی لفظ لفظ کی بات نہیں کرتے مشتق میں ہم کہیں گے حیعت ممکن یہ نا ممکن کے حیعت جو ہے وہ جو کہ مشتق ہے وضع ہوا ہے وہاں آیا یہ فرض ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ اگر اس حیعت کے مشتق کے جو یہ حیعت ہے اس میں انقضاء ہو جائے تو پھر بھی انتباق حقیقی ہوگا یا حقیقی نہیں ہوگا جب یہ بات آ جائے تو یہ بات پھر کس میں بھی آ جائے گی حیوان میں بھی آ جائے گی ہے اگر وہ جو حیعت حیوان ہے وہ اب ہمیں اس کے معنی سے حقیقت سے فران سے کیوں کام لینا دینا نہیں ہے ہم کہے یہ حیعت منقضاء ان المبدع میں بھی حقیقت ہے یا حقیقت نہیں ہے وہ حیعت کبھی ذاتیات باب برہان ہوگا کبھی ذاتیات باب کلیات خمز ہوگا کبھی عرضی ہوگا اصل ذاتیات نہیں ہوگا ہمیں ابھی اس سے کام ہی نہیں ہے ہم ابھی صرف حیعت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ہے جو ہے جو کہ مشتق ہے یہ خصوص ہے واضح ہوتے ہوئے خصوص ہے ما تلبس کے لئے ہے یا منقضاء انہل مبدع مبدع کے لئے بھی ہے یہ بات اگر واضح ہو گئی ہو تو پھر ہم دوبارہ پہلے والے مثال پہ آنگے کتے والی مثال پہ آنگے جو کہ نمک ہو گئے یہ تو ابھی بھی کیا ہے کتہ ہے جاری ہونے کے لئے کیا کیا ہم نے ہم نے حیعت کا سہارا لیا اس کو تھوڑا سا مزید واضح ہو جائے گا ہم اس میں اگر بات کریں اس میں زمان میں آ کے بعد اس میں زمان میں اسی مطلب کو واضح کرنے کے لئے اس اس میں زمان کو اس جگہ پہ رکھیں زمان کیا ہے آپ کے پاس جو سینڈ کلاک ہوتا ہے جس میں اوپر رید ہوتی ہے اور نیچے کالی ہوتا ہے آپ یوں کرتے ہیں تو رید نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہے اس میں پانی کے لئے خیال سے یہ تو بند صحیح ہوگا ہے ٹھیک تو یہ اگر سینڈ کلاک ہے یہاں پہ ابھی رید ہے یہاں وہ باریک ہوا ہوا ہے اور ادھر بھی کیا ہے رید آ سکتی جب آپ یوں کریں گے تو رید نیچے سانا شروع ہو جاری ہے اس میں سے کون سا حال ہے کون سا مستقبل ہے اور کون سا ماضی ہے ماں تلبس کدھر ہے منقضہ کدھر ہے اور ماں سہتالبس کدھر ہے نیچے کیا ہے ماضی اوپر ہے یہ مستقبل ہے حال کدھر ہے درمیان میں جو ایک تھوڑا سا سوراخ ہے جس میں سے یہ ٹپا کر رہا ہے یہ حال ہے یہ ہیتر ہے نا اب جو اس میں زمان ہے اس میں یہ جو درمیان میں سے جا رہا ہے صرف یہ حال ہے یعنی یہی ایک لحظہ جس میں سے یہ گر رہا ہے یہ حال ہے یہ نا اس میں زمان میں یہ بحث آئے گی یا نہیں آئے گی مجھ تک کے بحث کیوں آئے گی نہیں آئے گی اس لیکے اس میں زمان وہ یہ آن ہے یہ ایک حال صرف ایک آن ہے اس آن سے پہلے ہو تو ماضی ہے اس آن کے بعد ہو مستقبل ہے یہ نا اس میں زمان میں منقضہ عنہ مبدہ کی بات ہے ہی نہیں اس لیکن جب وہ منقضہ عنہ مبدہ ہوتا ہے تو وہ خود ذات بھی باقی نہیں رہتی جب ذات ہی باقی نہیں رہی ہے تو پھر اس ذات سے وہ منقضہ عنہ مبدہ ہوگا مقتل زمان قتل زمان قتل کیا ہوگا وہی آن جس آن میں اس نے شوٹ کیا ہے وہ زمانہ قتل ہے نا اب آپ کہیں جب ابھی جب اس کا قتل ہو چکا ہے اس کے بعد یہ زمانہ قتل جو ہے یہ ابھی والا گھنٹا جو ہے یہ کیا ہے منقضہ عنہ مبدہ ہے یہ اصلاً وہ زمان ہی نہیں ہے کہ اس سے مبدہ کیا ہو گیا ہو منقضی ہو گیا اسے مکان میں ہو سکتا ہے کہ یہی مکان یہی ہے مکان تو کہیں نہیں گیا یہ نا مکان یہی ہے لیکن اس میں سے جو وہ ہے مبدہ ہے وہ منقضی ہو گیا ہے قتل کل ہوا تھا یہ نا وہ جو کل قتل ہوا تھا اس کے منعات پر آج اس کو مقتل کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا کہ ذات باقی ہے لیکن زمان میں ذات باقی ہی نہیں ہے جب وہ طلب اس کے ذائل ہونے سے ذات ہی ذائل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا بحث آ ہی نہیں سکتی ہے یہ ذاتیات میں بھی یہ کہہ رہا تھا نا کہ طلب اس کے جانے سے ذات ہی چلی جاتی ہے تو بحث کہاں سے آئی اس کو ہم نے یہاں اس میں زمان میں لے کے آئے کہ اس میں زمان بھی اسی طرح ہوتا ہے جہاں ذات کے جانے سے بحث بھی چلی جاتی ہے کہ نا مثلاً اگر روایت آپ کو کہے کہ جو مقتل ہے زمان مقتل زمانی مقتل مؤمن میں کھانا جو ہے وہ مکروح ہے یا حرام جس وقت مؤمن کا قتل ہو رہا ہے اس وقت کھانا حرام مقتل مؤمن میں اکل حرام ہو ہوں ابھی ایک گھنٹہ پہلے قتل ہوا ہے آپ کے یہ تو مقتل مؤمن نہیں ابھی تو میں کھاؤں گا کیوں وہ اس لئے جو گھنٹہ پہلے تھا کہ آپ کے جو منقضام مبدع میں بھی تو ہے وہ مبدع کے ساتھ بھی زمان ختم اس لئے وہ یہ اب ہمارے لے کھانا کیا ہو گیا حلال ہو گیا یہاں پھر کچھ علماء نے کہا ہے کہ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں زمان اور اس میں مکان جو ہیں وہ دونوں مشترک ہیں مقتل دونوں کے لئے مقتل اس میں زمان کے لئے بھی ہے اور اس میں مکان کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے نا مقتل کا کیا ہو اللہ میں اس میں ایک جامع انتظائی ہے جو کہ وعاء القتل ہے ٹھیک ہے نا ذرف القتل وعاء اور ذرف زمانی بھی ہوتا ہے اور مکانی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب اس حیعت مقتل جو کہ عام ہے اس کے لحاظ سے ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ حیعت من قضاء عن المبدع کے لیے بھی ہے یا صرف مات اللہ بس کے لیے ہے ماضح ہے یہ نا ہماری بحث صحیح ہو گئی ہمیں یہ تھا ہمیں ایک حیعت چاہیے تھا اس حیعت میں اگر بحث ہو سکتی ہو تو ہم کہیں گے یہ اس حیعت ہے ممکن میں بھی یہی بات کر رہا تھا نا کہ حیعت ممکن میں بحث آ سکتی ہے حیعت حیوان میں بحث آ سکتی ہے یا حیعت مقتل میں بحث آ سکتی ہے حیعت مقتل میں بحث کہاں سے آ گئی ظرف مکان سے آ گئی مکان میں جائز ہے اس کی ویسے ہم یہ بحث یہاں پہ لے آئیں گے کس کے لحاظ سے بھی لے لیں گے زمان کے لحاظ سے بھی لیں گے ٹھیک خوف آپ کہتے ہیں جرم یہ جو زمان ہے یہ ظرف نہیں ہے دقیقت اقلی اگر آپ کر رہے ہیں آپ میں دقیقت اقلی نہیں چاہیے اور پھر اس کو بھی ظرف کہتا ہے ظرفیت عناعی ہے یہ ٹھیک ہے نا اور یہ جو مقتل ہے یہ مشارع کے لفظی ہے اس میں مکان اور اس میں زمان میں ٹھیک ہے نا پس آ یہ جو ہے یہاں پر یہ بحث کیا ہو گئی ہے آئے گی ٹھیک یہاں اس پر شاہد صدر آ کر اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی یہ بات صحیح نہیں ہے کیوں اس لے کے اس میں زمان اور اس مکان میں کوئی جامع تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جامع کیوں تصور نہیں کیا جا سکتا مکان اور زمان میں جامع کا تصور ممکن نہیں کیوں اس لے کے مکان زمان عین ہے اور زمان مطا ہے ٹھیک ہے نا یعنی جامع ذاتی ہو بین مقولے یہ مطا اور مقولے عین یہ ممکن نہیں ہے یہاں ہے یہاں ہے سنخ زرفیت زمانی غیر سنخ زرفیت مکانی ہیں جامع ہونے کے لئے ان دولوں کے ایک سنخ سے ہونا چاہیے ایک مقولے این ہے ایک مقولے یہ کیا ہے مطا ہے یہ جو مقولات عشر ہیں ان میں کوئی جامع نہیں ہے مقولات عشر میں سے ایک این اور ایک مطا ہے ٹھیک ہے نا ان میں سنخیط چاہیے اگر ان میں سنخیط ہوگی تو کوئی جامع ہوگا اگر ان میں سنخیط نہیں ہے تو جامع نہیں ہوسکتے ٹھیک خب الفلسفر میں آپ جا کے اس کو مقولے این کو کہاں کیا چیز ہے مقولے متا کیا ہے ان دونوں میں کوئی سنخیط نہیں ہے تب ہی تو یہ مقولات عشر ہیں جن میں کوئی سنخیط نہیں ہے اور یہ چیزیں الگ الگ ہیں تو الگ الگ ہیں ان میں کوئی کیا ہے مشترک نہیں ہو سکتا جامع نہیں ہو سکتا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مقولات عشر میں آپ لے گئے اور یہ کہا یہ مقول ہے این ہے وہ مقول ہے فی کیا ہے مطا ہے یہ ساری باتیں اقلن صحیح ہیں اور فن یہ ساری باتیں صحیح نہیں ہیں اور فن یہ دونوں ایک ہو سکتا ہے کیوں اسی لیے تو دونوں کو فی کہا ہے یہ نا قتل الحسینی فی کربلا اور قتل الحسین فی عاشورہ یہ فی جو ہے اس کو مقتل کے لیے زمانی کے لیے مقتل مکانی کے لیے ظرف زمان کے لیے بھی کیا ظرف مکان کے لیے بھی کیا بس جامع بن گیا نہیں بنا جامع بن گیا دوبارہ اگر آپ ایک ساتھ کہہ دے تو آسان ہو جائے گا ہمیں اصل مشکل کیا تھی نہیں اصل پہلے شروع سے آ رہے ہیں یہ نا اس میں زمان میں منقضہ عنہ المبدع ہے ہی نہیں کیونکہ مبدع کی منقضی ہونے سے وہ خود بھی منقضی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ متسرم الوجود ہیں وہ ایک آن ہے اس کے علاوہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے اس آن کے علاوہ وہ خود نہیں ہے جیسے ہی وہ مبدع منقضی ہو گیا ویسے ہی وہ خود بھی منقضی ہو گیا اس لیے یہ بحث منقضہ عنہ المبدع کی بحث اس میں نہیں آئی ہم نے آکے ادھر اس کو ہل کرنے کے لیے ہم نے آگے کہا کہ یہ اس میں زمان اور اس میں مکان جب ایک ہے اس میں ہم ایک جامع بناتے ہیں جو کہ کیا ہوگا مقتل مقتل زمانی اور مکانی دونوں کو شامل ہوگا اس میں ہماری بحث آ جائے چھے ساتھ نے آگے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کیوں اس لیے کہ یہ دونوں الگ الگ مقولات سے ہیں ایک مقولہ متاس ہے ایک مقولہ این سے ہے اور یہ مقولات ہے عشر میں ہیں ان میں کوئی جامع نہیں ہو سکتا ہے ہم نے کہا جامع اورفی کی بات کر رہے ہیں جامع اورفی ہو سکتا ہے اور اس پہ دلیل فی ہے فی دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے فی عاشورہ فی کربلا کیونکہ ایک ہی چیز کو دونوں کے لئے استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس یہ کیا ہو سکتا ہے جامع ہو سکتا ہے اس جامع کے اعتبار سے اس جو ہے اعت ہے اس میں بحث کریں گے ٹھیک یہ ایک جواب ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا آپ نے یہ سین کلاک دکھا کے کہ یہ ایک لہزہ صرف زمانہ حال ہوتا ہے اور پھر زمان اس کے علاوہ نہیں ہوتا اور اس کا وجود لہزہی اور آنی ہوتا ہے ٹھیک ہم نے کہا یہ بالا آپ کے بلکل صحیح ہے لیکن زمان صرف یہ نہیں ہے آپ نے حال کے لیے کہا کہ اوپر والا ماضی ہے نیچے والا مستقبل ہے درمیان والا صرف حال ہے یہ زمان کا حقیقت اسی طرح ہے لیکن اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم زمان کو اس سے بڑے بھی چنکس میں بناتے ہیں ہم کہتے ہیں یوم دن آج کے دن کیا ہے حال گزشتہ دن کیا ہے ماضی آنے والا کل مستقبل اب وہ لہزہ سے قتم ہو گیا مہینہ یہ مہینہ حال گزشتہ مہینہ ماضی آنے والا مہینہ مستقبل سال صدی بناتے چلے جائیں یہ نا عرف نے زمان کو جو آپ نے کہا وہ زمان بھی ٹھیک تھا اس کے علاوہ عرف نے زمان کے بڑے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں بریکٹس بھی زمان میں بنائے ہوئے ہیں اس اعتبار سے انقضات مبدع سے منقضی ہو گیا لیکن ذات زمان باقی ہے وہ جو ہم نے مثال دی تھی کہ کیا ہے آپ کا خدا اعتبار کی مقتل المؤمن یہ نا جس زمان میں مؤمن کا مقتل ہوا ہے وہاں عقل کیا ہے حرام ہے مقتل کب ہوا ہے آٹھ بجے صبح ہوا ہے یہ نا ہم کب بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ آٹھ بجے رات کو بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں ہم کہیں گے حرام ہوں کیوں اس لئے کہ اگر سے منقضہ عنہ المبدع ہو گیا ہے مبدع قتل منقضی ہو گیا ہے لیکن ذات باقی ہے زمان ابھی باقی ہے زمان کیوں باقی ہے اس لئے کہ وہ زمان چوبیس گھنٹے کا ہے ہم چوبیس گھنٹے کے ایک زمان کو یوم کہتے ہیں اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مقتل مؤمن ابھی باقی ہے کیونکہ یہ مقتل مؤمن ابھی باقی ہے اس لئے اس میں کھانا حرام ہے خوب اب آپ حرام ہے یا نہیں ہے آپ کہیں گے یہ جو منقضہ عنہ المبدع میں بھی اگر حقیقت ہے تو حرام ہے نہیں ہے تو حرام نہیں ہے ہماری بہنس آگئی ہماری بہنس شروع ہوئی تھی ذاتیات سے آخو نے ہم سے کہہ دیا کہ ذاتیات میں جاری نہیں ہوگا اس میں محقق نائنی نے کہا کہ ذاتیات باوے اسکلیات اقام سے نہیں بلکہ باوے ورہان میں بھی جاری نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوگا وجہ ہی ہے کہ جب وہ ذات ہی باقی نہیں رہی ہے تو پھر آپ اس کے مبدع کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب اس میں مبدع کے ختم ہونے سے اب کیا ہوگا جب ہے ہی نیزاد ہی نہیں تو پھر کیا ہونا ہے ہم نے وہاں حل کیا ہم نے کہا ایسا نہیں ہے اورفن وہ ذات باقی رہتی ہے یہ ابھی تک وہی گتہ ہے یا ہم نے کہا کہ وہ جو حیات ہے وہ حیات عام ہے اس حیات ممکن کہ ہم بات کریں گے اس میں اگر ایک فرد ممکن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہوگا ابھی تفصیل میں ہم نہیں جارے اس درات تفصیل میں جاتے مشکل ہو جائے گی وہاں سے ہم آئے اس میں زمان میں ہم نے کہا اس میں زمان بھی کیا ہے متسرم الوجود ہے اس لئے یہاں پر بھی یہ بحث جاری ہوگی ہی نہیں کہا جناب ہم اس میں زمان کو ہم زمان و مکان کو ایک کر کے جامع کر کے اس بحث کو جاری کریں گے اس کیونکہ مقتل مکانی میں یہ بحث جاری ہوتی ہے اسی کا سہارہ لے کے ہم زمانی میں بھی جاری کر دیں گے ہمارے اتنا ہمارے لئے کافی ہے اس پر جو اعتراض ہوئے اس سے اعتراض کا بھی ہم نے جواب دے دیا دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کے خود زمان جو ہے وہ آن بھی ہے اس سے بڑے چنکس بھی ہیں یہ نا یوم بھی ہے جب یوم ہوا تو یوم یا ہمیں جب یوم بھی حل ہوگی تو ہمیں ماں اور سنہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے شاہر اور سنہ میں جانے کی اس میں کیا ہوگا زمان ہے لیکن انقضاء بھی متصور ہے ہمارے بحث آ گئی